اسلام علیکم دوستو میں ہوں صغیر الدین آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب ڈاٹ ٹی وی اگر آپ ایسی او ایکسپرٹس ہیں مارکیٹر ہیں دیجیٹل مارکیٹر ہیں یوٹیوبر ہیں یا کسی بھی طریقے سے آپ کا انٹرنیٹ کے ساتھ وابستگی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسٹرائب کیجئے کیونکہ اس چینل میں میں آپ کے لیے دیلی ریگولر اپ ڈیٹس جو کہ گوگل کی ہیں بین کی ہیں یاہو کی ہیں فیس بک کے لیے ہیں وہ لے کے آ رہا ہوں اور ایک بہت ہی ویریفائیڈ ریسورسی سے یہ اپ ڈیٹ میں آپ کے لیے لے کے آتا ہوں تو اس چینل کو سبسٹرائب کیجئے تو چلے شروع کرتے ہیں گوگل نے آج ہی انانونس کیا ہے کہ اس نے جو گوگل آٹو ایڈس ہے اس کو بہت ہی ایسیر بنا دیا ہوا ہے یوزر کے لیے اب آپ کیا کریں کہ جس اگر آپ نے گوگل ایڈ کو یوز کرنا ہے آٹو ایڈ کو یوز کرنا ہے جس گوگل ایڈ سینس میں جائیں ایڈ سینس میں جا کے آپ نے کوڈ کو کاپی کرنا ہے اپنے پیج پہ پلیس کر دینا ہے جہاں پہ آپ نے پیج پہ پلیس کیا ہے یہ آپ کو پریویو دکھائے گا آپ کو ایڈس ڈسپلی کی لوگیشن وغیرہ بتا دے گا جہاں پہ آپ ایڈس دیکھ رہے ہیں آٹومیٹکلی وہ ایڈجسٹ کر دے گا سائز لوگیشن کے حوالے سے اور جو لوگیشن آپ کو پسند نہیں ہے اس کو آپ پریویو کے اندر ہی ڈیلیٹ کر دیں تو گوگل نہیں پوزیشن آپ کو دکھا دے گا تو یہ بلکل ایک نیو اپ ڈیٹ ہے جو کہ بہت ہی آسم ہے اب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی پیج پہ ڈسپلی نہیں کروانی ہے ایڈ آپ جسٹ اس کو پیج ایکسپلیوزن میں لے جائیں اور وہ اس پیج پہ آپ کو ایڈ نہیں دکھائے گا تو یہ بہت ہی ایک زبردست ایڈ سینس نے ایک آٹو ایڈ لانچ کی ہے جی گوگل نے ایک بڑی ہی زبردست نئی اپ ڈیٹ دی ہے وہ ہے گوگل می بزنس کے لیے اگر آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو سرچ کرتے کسی بھی بزنس کو سرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کو گوگل دیسپلی کرواتا ہے میپ اور میپ کے لیفت سائٹ پہ سارے بزنس کے نیم رسپلی کرواتا ہے وہ ہوتی ہے گوگل می بزنس تو گوگل کا ایک ویریفکیشن کا پروسیس تھا اب گوگل نے کہا ہے کہ وہ جو ویریفکیشن کا پروسیس ہے وہ ہمارا بیسے ہی چلتا رہے گا مگر as a business as a unverified business owners آپ اس کی information کو update کروا سکتے ہیں اور بعض اوقات یہ ہوگا کہ وہ آپ کو unverification پہ ہی update ہو سکتی ہیں جس کے اندر address آپ change کر سکتے ہیں hours change کر سکتے ہیں full numbers change کر سکتے ہیں اور جو business hours ہیں وہ بھی change کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کی category بھی change کر سکتے ہیں تو یہ unverified business owners کے لیے ہے تو اس کے بعد ایک process ہوگا verification کا verification کا process ہوگا تو وہ live ہو جائے گا یہ ایک بہت ہی اہم update ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ ہمیں سب سے پہلے ایک verification کے process سے گزرنا پڑتا تھا اس process کے بعد بزنس live ہوتا تھا یا کچھ edit ہوتا تھا اب process verification کا تو ویسے ہی ہوگا مگر یہ ہے کہ as an unverified business owner آپ کسی بھی business کو update کر سکتے ہیں جی تو next update ہے SEO guys کے لیے جو کہ specifically backlink کی طرف توجہ دیتے ہیں جان میلر جو کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ google میں وہ ایک webmaster trends analyst ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی نے question کیا hangout پہ کہ جو back links ہم نے بہت ہی پرانے ہو چکے ہوئے ہیں کیا وہ google اس کو اپنی search engine سے ان کو کوئی اہمیت دیتا ہے کہ نہیں دیتا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اہمیت دیتے ہیں مگر جو ہی یہ links ایک depth میں چلے جاتے ہیں deeper چلے جاتے ہیں تو google اس کو less importance دیتا ہے سو جب آپ back linking کرتے ہیں آپ consider کرتے ہیں کہ یہ back linking جو ہے ہماری اتنی counting ہے back linking کی تو actually back linking کیا ہوتی ہے کہ جب آپ نئی back linking کرتے ہیں اور pages کے front پہ back linking کرتے ہیں تو وہ اہمیت اس کی زیادہ ہوتی ہے اور وہ less important ہوتی ہیں جو کہ page کے deeper ہوتے ہیں so for example اگر آپ نے آپ کا ایک website کا back link لگا ہوا ہے CNN کی website پہ تو جو ہی وہ publish ہوا آپ first page پہ ہیں تو جو ہی first page پہ سارے آتے ہیں google بھی جب first page پہ آتا ہے تو وہ اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے کہ یہ first page پہ ہے مگر over the passage of time جب مختلف articles آتے ہیں اور وہ deeper link پہ چلا جاتا ہے اور archive میں چلا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے google اس کو less importance دیتا ہے کیونکہ وہ آپ کا old ہوچ کا ہوا ہے تو یہ جو back linking ہے جو آپ اس کو اس طریقے سے consider نہ کریں کہ آپ نے اگر 10 back links لگا دیئے تو اس کا مطلب ہے website کے 10 back links ہیں وہ جتنے older ہوتے جائیں گے google ان کو ان کی اہمیت جو ہے ان کا جو value ہے وہ decrease کرتے رہے گا جو latest اور upfront back links ہیں جو کہ front پہ ہوتے ہیں back links ان کو ہمیشہ وہ top پہ رکھے گا تو یہ بہت important آپ کے بات ذہن میں رکھنے والی ہے تو چلیئے اگلی update کی طرف چاہتے ہیں google search console میں google نے ایک video enhancement report جاری کی ہے جس میں google نے کہا ہے کہ اپنا آپ جو جو آپ کے pages ہیں ویب سائٹ کے جس کے اوپر video stamp ان کو آپ markup جو ہے وہ fix کریں تو اس کا title کو اس طرح سے ہوگا google کی جرمیل آتی ہے fix markup forward اور آگے page کا URL دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اب اگر آپ کے جو ویڈیو پیچیز ہیں ان کا markup fix کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے already نہیں کیا تو اس update کے بعد اس سے پہلے کے آپ کو email آئے تو آپ markup fix کیجئے جی تو next update google کی بہت ہی important ہے اور وہ آئی ہے reviews کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو reviews ہیں جب google search میں کوئی بھی چیز آپ search کرتی ہیں تو بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جن کے پاس reviews ہوتے ہیں اور وہ reviews as a star نظر آتے ہیں yellow type کے star نظر آتے ہیں آگے review آتا ہے تو google نے جناب وہ reviews ختم کر دیا ہیں ان کو take out کر دیا ہے بہت ساری ویب سائٹس affected ہوئی ہیں اور اس کی جگہ پہ google کی کوشش یہ ہے کہ آپ ایسے reviews لگائیں جو کہ product کے حوالے سے ہے ویب سائٹس کے reviews کو ختم کر کے ٹیک ڈاؤن کر کے اس نے product کے reviews کو ڈسپلی کروانا شروع کر دیا ہے اب product کے reviews کس طریقے سے آتے ہیں اب اس میں میں چھوٹی سی اگر جو بھی reviews کے لیے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے میں information یہ دیتا جاؤں کہ جب آپ reviews پہ کام کر رہے ہیں تو ویب سائٹ میں ایک rich snippet ہوتا ہے اب اس کو آپ ختم کر دیں جو کہ reviews کے حوالے سے ہوتا ہے اس کی وجہ آپ product کے reviews کو لگائیں product کا image لگائیں product کی price لگائیں تو آپ کے google میں پھر reviews آنے شروع ہو جائیں گے تو یہ ایک بہت ہی اہم update ہے google کی تو آج کی final update google کی جو ہے وہ reviews کے حوالے سے ہی دوسری update ہے google نے ابھی recently ایک launch کیا ہے کہ اب آپ کہیں بھی کسی بھی store پہ جاتے ہیں تو store پہ جا کے اب وہ user end جو ہے وہ اپنا custom upload image کر سکتا ہے reviews کے لئے تو آپ نے کسی بھی website کو اگر reviews دے رہے ہیں آپ ویب سائٹ پہ جائیں یا کسی بھی store پہ ہیں store پہ جائیں picture کھینچیں اپنی picture self لیں اور آپ اس کو upload کر سکتے ہیں as a review مگر اس کا ایک validation کا process ہوگا جو کہ google نے launch کیا ہے تو امید ہے آپ کو یہ update پسند آئی ہوں گی تو daily اور regular update کے لئے اس چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں وہ چکی گیا موسیقی